موسیقی ایسے میں جانی مانی وکیل اندرا جیسنگ رویوار رات کو ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملنے کا وقت مانگتی ہے اس کے بعد رات قریب پونے گیارہ بجے سپریم کورٹ کے ایک سینئر جسٹس کے گھر پر اسپیشل عدالت بیٹھتی ہے اور پھر صبح سالے چار بجے میرٹ سنٹرل جیل کو خبر دی جاتی ہے کولی کی فانسی روک دو ساتھ ستمبر دوہزار چودہ رویوار رات کے قریب ساڑھے نو بجے رات ہوتے ہوتے اچانا خبر آتی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ سوموار صبح نٹھاری کے مجرم سریندر کولی کو فانسی پر لٹکا دیا جائے پچھلے کچھ دنوں سے ویسے ہی میڈیا میں لگاتار کولی کی فانسی کو لے کر اٹکلے بنی ہوئی پر اس بار خبر سیریس تھی دیش کی ساری عدالاتوں میں رویوار کی چھٹی تھی سوپریم کورٹ بھی بند یعنی فانسی روکنے کا کوئی اپائی نہیں کولی کو سوموار صبح فانسی دیے جانے کی خبر اڑتے اڑتے دیش کی پوروے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل اندرہ جیسنگ کے کانوں تک بھی پہنچ دی ہے اندرہ جیسنگ سریندر کولی کو انصاف کا ایک اور موقع دیے جانے کے حق میں ہے وہ چاہتی ہیں کہ سریندر کولی کو فانسی پر لٹکانے سے پہلے قانون کے مطابق اوپن کورٹ میں اس کے معاملے کی ایک بارہ اور سنوائی ہو لہٰذا خبر ملتے ہی وہ فوراں سوپریم کورٹ کے چیف جسٹس آر ایم لڑھا سے ملنے کا وقت مانگتی اس کے لیے وہ سوپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو فون کرتی ہے ایک تو رویوار کا دن کورٹ بند اور اوپر سے رات بھی ہو چکی ہے ایسے میں چیف جسٹس تک اپنی بات پہنچانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا وہ یہ کہ یا تو انہیں فون کیا جائے یا پھر ان کے گھر کسی اسپیشل میسنجر کے ذریعے سندیش بھیجوائے جائے اندرہ جیسنگ کی گزارش پر ریجسٹرار ان کا پیغام چیف جسٹس تک پہنچاتے ہیں پیغام سنتے ہی انصاف کی سب سے اونچی کرسی پر بیٹھے جسٹس لڑھا رات کو ہی اس ماملے کی خاص سنوائی کا حکم جاری کر دیتے ہیں جسٹس لڑھا اس خاص سنوائی کے لیے اسی وقت سوپریم کورٹ کے دو سب سے سینئر جج جسٹس ایچل دتو اور جسٹس اے آر دوے کی ایک اسپیشل بینچ بناتے ہیں اور ماملے کی سنوائی ان کے حوالے کر دیتے ہیں سات ستمبر دوہزار چودہ رویبار رات کے گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ چیف جسٹس کا آدیش ملتے ہیں رات پر ہی پونے بارہ بجے جسٹس ایچل دتو کے گھر پر اسپیشل کوٹ لگتی ہے اس اسپیشل کوٹ کے سامنے اندرا جیسنگ کولی کو بھانسی دیے جانے سے پہنے اسے انصاف کا ایک اور موقع دیے جانے کی گزارش کرتی ہے جیسنگ تلیل دیتی ہے سپریم کوٹ کے کونسٹیوشنل بینچ کے ایک آدیش کے مطابق فانسی کے ایسے ماملوں میں جن میں ریویو پیٹیشن بھی خارج کیا جا چکا ہو مجرم کو فانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے اوپن کوٹ میں اسے ماملے کی ایک بار سنوائی کی جا سکتی ہے لہٰذا سورینڈر کولی کو بھی اس نیم کے مطابق اپنی موت سے پہلے سنوائی کا ایک اور موقع دیا جانا چاہیے یہ ماملہ اس لیے بھی بہت گمبھیر ہے کیونکہ سپریم کوٹ پہلے ہی اس کا ڈیتھ وارن پر دسکت کر چکی ہے اور اس ماملے کی سنوائی میں ایک پل بھی دیری کا مطلب ہے کہ کولی کو کبھی بھی فانسی کے بھندے پر لٹکائے جا سکتا ہے رات بیٹتی جا رہی تھی اور بحث جاری تھی قریب گھنٹے بھر تک یہ سپیشل عدالت چلتی رہی اس کے بعد جسٹریس دبتو اور جسٹریس دوے کی پیچ اندرہ جیسنگ کی دلیل سننے کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے آٹھ ستمبر دوہزار چودہ سومبار رات کے بارہ بچ کر پیتالیس گھن تب گھڑی میں رات کے ایک بجنے میں پندرہ منٹ باقی تھا سنوائی ختم ہوتے ہوتے ایک گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ کیلنڈر کی تاریخ بھی پدل گئی تھی ٹھیک تب ہی اس پیشل عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے سریندر کولی کے معاملے میں دوبارہ سنوائی کے لیے اندرہ جیسنگ کو ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں کولی کی بھانسی پر بھی ہفتے بھر کے لیے روک لگاتی جاتی ہے پر ابھی اس سے بھی اہم اور نازک کام باقی تھا عدالت کے فیصلے کو میرٹ کے عدیقاریوں تک صحیح وقت پر پہنچانا وہ بھی قانونی طریقے سے لہٰذا سب سے پہلے میرٹ میڈیم اور ایس ایس پی کو فون کیا جاتا ہے انہیں نین سے جگا کر کولی کے فانسی پر اگلے ہفتے تک روک کی خبر دی جاتی ہے ساتھی انہیں اس حکم کے لیے لکھت آدیش کے فیکس کا انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے اسپیشل کوٹ کا آدیش فیکس کی شکل میں میرٹ کے ڈی ایپ اور ایس ایس پی تک پہنچ چکا تھا دونوں نے اسپیشل بینچ کو فیکس مل جانے کی تصدیوں کی یہی وہ وقت تھا جب میرٹ جیل کے جیلر کو سپریم کورٹ کے آدیش کی لکھت کاپی ملی تب تک ڈی ایم اور ایس ایس پی فون پر جیلر کو سات دنوں کے لیے کولی کی فانسی روک دینے کے سپریم کورٹ کے حکم کی جانکاری دے چکے تھے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دینے والے نیٹھاری کانڈ میں سپریم کورٹ نے اعتحاسی قدم اٹھاتے ہوئے سورین کولی کی موت کی سزا کو ایک ہفتے کے لیے ٹال دیا ہے بے شک ایک ہفتے کے بعد سپریم کورٹ اپنی ہی سزا پر قائم رہے لیکن اس وقت میں سوریندر کولی کو اپنے کیے کا پراشت کرنے کا تھوڑا وقت ضرور مل گیا ہے سنجے شرما کے ساتھ شیویندر سرواستو ڈلی آج تک اگر رات بھر یہ قواعد نہ چلی ہوتی تو کیا پتا کولی سوموار صبح ہی فانسی پر چڑ گیا ہوتا خیر کولی کی فانسی تو سات دنوں کے لیے رک گئی مگر آپ کو بتا دوں کہ فانسی کی خبر ملنے کے بعد بھی کولی کے ہاؤباؤں میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے چار ستمبر کو جب اسے غازی آباد کے ڈاسنا جیل سے میرٹ جیل لے جائے جا رہا تھا تب اس نے جانے سے پہلے جیل میں سب ہی سے ہاتھ ملایا نٹھاری کا جلاد سریندر کولی پچھلے ہفتے سے پہلے پورے پونے آٹھ سال تک غازی آباد کے اسی ڈاسنا جیل میں بند رہا ان پونے آٹھ سالوں میں ڈاسنا جیل، جیل اسٹاف اور جیل کے تمام قیدیوں نے کولی کے لگ بھک تمام روپ دیکھے مگر جو نہیں دیکھا وہ یہ کہ بائیس بائیس ماسوم بچوں کا قاتل ہونے کے باوجود اسے اپنے کیے پر کبھی کوئی پچھتاوہ نہیں ہوا اور نہ ہی فانسی کی خبر سن کر کوئی حیرانی ہو ہاں فانسی سے وہ ضرور پچھنا چاہتا تھا اور چاہتا ہے اسی لئے جیل میں رہتے ہوئے اس نے قانون کی کتابوں کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیا تاکہ اپنے کیس کی بیروی خود بھی کر سکے ایسا کبھی نہیں لگا کہ اسے کوئی پسچہ تاپ ہوا ہو اور اسے یہ تو تھا کہ ہمیں ایک دن فانسی ہوگی لیکن جتنا تھا وہ جیون اپنا اسے پوری امید بھی تھی اپنے بچاؤ کے لئے کہیں ایک امید تھی اس میں کہ ہم کہیں سے بچ سکتے ہیں نیٹھاری کان کے بعد ڈاسنا جیل میں بند کولی شروعات میں تو اپنا گناہ قبولتا تھا لیکن وقت کے ساتھ وہ خود کو بے قصور ثابت کرنے لگا کولی کم پڑھا لکھا تھا اور اپنی اسی کمی کو دور کرنے کے لئے وہ گھنٹوں اپنا وقت جیل کی لائبریری میں پتاتا تھا لائبریری میں وہ قانون کی کتابیں تو پڑھتا ہی تھا ہر اس چارشیٹ کی بھی باریکی سے چانچ کرتا تھا جو سی بی آئی نے اس کے خلاف دائر کی تھی کولی نے قانون کی کتابوں کی مدد سے اپنا بچاؤ بھی تیار کیا پر اس کے باوجود فانسی کی سزا ہو جانے پر اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے وکیل نے ٹھیک سے اس کی پیروی نہیں کی تو وہ اپنے مقدمے کی پیروی بھی خود کر رہا تھا جیسے وہ کل گیا ہے تو کل بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وکیلوں نے ہمیں دھوکھا دیا ہے تو وہ اپنی پیروی خود کر رہا تھا تو اپنی پیٹیسن سین خود تیار کرتا تھا آر ٹی آئی کے مادم سے بھی وہ تمام جانکاری لیتا رہتا تھا تو خود ہی اپنے ہاتھ سے ہی لکھتا تھا وہ تو وہ اپنی لکھنے کی دنیا میں ہی بیشت رہتا تھا وہ فانسی کی سزا ہو چکی ہے یہ تو کولی کو 2009 میں ہی پتا چل چکا تھا پر اس مہینے کی شروعات میں جب اس کے نام ڈیتھ وارنٹ چاری ہوا تب بھی کولی پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا اس کے ہاؤ بھاؤ تب بھی ویسے ہی تھے یہاں تک کی فانسی کے لیے جب اسے ڈاسنا جیل سے میرٹ جیل لے جائے جا رہا تھا تب بھی وہ بلکل شان تھا جیل کے تمام قیدیوں اور سٹاف سے باقاعدہ ہاتھ ملا کر گیا جیلر کے مطابق پونے آٹھ سال تک جیل کے اندر کولی نے سب ہی نیاموں کا پالن کیا وہ ہمیشہ وقت پر سوتا اور اٹھتا تھا لیکن وہ باقی قیدیوں سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا ہاں وہ روزانہ پوجہ ضرور کرتا تھا پچھلے پونے آٹھ سالوں میں نہ تو کولی نے کبھی اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی کوئی اس کے گھر سے ملنے چیل آیا یہاں تک کی کوئی چٹھی تک نہ آئی اور نہ ہی گئی فیملی والوں سے اس نے کبھی ملنے کی اچھا نہیں کہتا ہے یہاں ملنے بھی کبھی نہیں آئے اور اس سے ملنے بس ایڈوکیٹس لوگ ہی آتے رہے ہیں فیلحال کولی اپنے حصے کی آخری سانسیں میرٹ جیل میں لے رہا ہے اور میرٹ جیل میں بھی پھانسی کے پھندے کے اتنا قریب ہونے کے باوجود اس کے ہاؤ بھاؤ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے نیتن جین غازی آباد آج تک چار ستمبر کی شام قریب چھے بجے اچانک کولی کو ڈاسنا جیل کے جیلر سے خبر ملتی ہے کہ اسے ایسی وقت میرٹ جیل لے جائے جانا ہے کولی کو ڈیتھ وارن کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا لہٰذا میرٹ جیل لے جانے کا مطلب بھی وہ سمجھ گیا اسی کے بعد اسے شام سات بجے زبردست سرکشہ کے بیچ سڑک کے راستے میرٹ جیل لے جائے گیا وہ رات کولی پر سب سے زیادہ بھاری تھی کیونکہ اندیشہ یہی تھا کہ اگلی صبح ہی اسے فانسی پر چڑھا دیا جائے گا چار ستمبر دوہزار چودہ ڈاسنا جیل غازی آباد شام کے سات بجے پونے آٹھ سال تک نٹھاری کانٹ کے مجرم سریندر کولی کے لیے اس کا گھر بنی اسی ڈاسنا جیل سے چار ستمبر کی شام کولی اپنی زندگی کے آخری سفر کے لیے نکل پڑا اس کے بعد نہ کولی کو عدالتوں کی تاریخوں میں جانا ہے اور نہ ہی کسی اور کام کے لیے اب تو بس کولی کی منزل ہے موت لہٰذا کولی کو بہت خاموشی اور کڑے سرکشہ انتظام کے بیچ ایک جیل سے دوسری جیل لے جائے گیا چار ستمبر دوہزار چودہ چودری چرن سنگھ جیل میرٹ رات کے سالے آٹھ بجے قریب ڈیڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد بہت سخت پہرے میں کولی میرٹ جیل بہت چکا تھا یہی میرٹ جیل اب کولی کا نیا پتہ بھی ہے اور آخری منزل بھی کیونکہ یہی پر کولی کو پھانسی دیے جانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے کولی کو کوئی اور یا خود کولی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کا خاص دھیان رکھا گیا ہے اسی لئے اسے جیل کی سب سے ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے میرٹ جیل پہنچا کولی شان دکھا اس نے جیلر کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیئے اور میرٹ جیل پہنچنے کے بعد رات کا کھانا بھی کھایا میرٹ جیلر کی ماں نے تو کولی سامان نے ویوہار کر رہا ہے پانچ ستمبر کے بعد سے لگاتار یہ اندیشہ بنا ہوا تھا کہ اگلی کوئی بھی صبح کولی کی فانسی کی خبر لے کر آ سکتی ہے لیکن اب سپریم کورٹ نے فانسی پر سات دنوں کی روک لگا کر کم سے کم اگلے سات دنوں کی محلت کولی کی زندگی کو ضرور دے دیئے میرٹ سیا نجمشراو نتین جائن کے ساتھ شیویندر شیوازتام دلی آج تک موسیقی